سلام علیکم جی آپ کے علمے ہیں کہ پولیس نے اس کیس میں ایک سی کلاس چلان جمع کر آیا ہے یعنی کہ ان کا دعویٰ ہے کہ ہمارا کیس جھوٹا تھا ہمیں پہلے سے خدشہ اس بات کا ہے کہ پولیس چاہتی ہے کہ ایک کیس سی کلاس میں جمع ہو چونکہ اس کیس کے چلتے ہوئے ہائی کورٹ نے شو کاؤس کیا تھا سابقہ آئی جی کو ان کو چارچ سے ریلیف کیا گیا تھا ساتھ میں اس وقت کہ ایس ایس پی ایوی سی سی کو بھی ریپریمانٹ کیا گیا تھا تو اگر کوئی سینر افسر پولیس کے اندر کوئی بروکرسی کے اندر ایک ریزنمنٹ پالے ہوئے ہیں ایک منفی رجحان رکھے ہوئے ہیں ہمارے خلاف اور چاہتے ہیں کہ ہمارا مقدمہ جھوٹا ثابت ہو اور اس وجہ سے سی کلاس کے اوپر اصرار کر رہی ہے پولیس اور نہ صرف یہ آپ کو پچھلی تاریخ پہ بھی ہم نے آگاہ کیا تھا اور اب پانچ دن گزارنے کے بعد بھی آگاہ کر رہے ہیں کہ پولیس انویسٹیگیشن فائل جس کے اندر وہ تمام شواہد ہیں پولیس کو وہ فائل پوری پوری پروسیکیوشن کے پاس جمع کرا دینی چاہیی تھی چاکہ ہم بطور مدعی پروسیکیوشن برانچ سے وہ فائل لے لیتے اور آج عدالت کے سامنے اپنے دلائل پیش کرتے آج عدالت کے سامنے پروسیکیوٹر صاحب نے بھی بتایا کہ فائل ان کے پاس یہ آج تک نہیں پہنچی تھی یہ آج ہی پہنچی ہے پروسیکیوشن واپس لے گئی تھی جب استثار کیا عدالت نے کہ کیوں یہ آپ کے پاس فائل نہیں تھی تو پروسیکیوٹر صاحب جو تھے انہوں نے کہہ دیا جی یہ ہائی پروفائل کیس ہے ہم سمجھنے سے کاثر ہیں کہ کیا کون سا کیس ہائی پروفائل ہوتا ہے میرے خیال میں جوڈشیری کے لیے ہائی پروفائل کیسز وہ ہوتے ہیں جہاں سپریم کورٹ کے کوئی آرڈرز ہوں یا ہائی کورٹ کے کوئی آرڈرز ہوں لور کورٹ کوئی ڈیریکشنز ہوں یہ نہیں کہ کوئی کیس اگر میڈیا پہ ہے یا پبلک کی نالج میں تو وہ ہائی پروفائل ہو جائے ہر کیس ایک کرمنل کیس ہے عدالت کے لیے برابر سے اور برابر کا انصاف عدالت نہیں کرنا ہے آج ہم مشکور ہیں کہ ڈی پی پی صاحب آئے انہوں نے ہمارے موقف کو سمجھا اور انہوں نے اپذارے ڈاکیمنٹس عدالت میں جمع کرانے ہیں اور چونکہ عدالت پچھلی پیشی پہ ہماری اپلیکیشن گرانٹ کر چکی ہے کہ جو بھی ڈاکیمنٹس عدالت کے پاس ہوں ان کی کوپی کمپیننٹ کو دی جائے تاکہ وہ اسیسٹ کرے عدالت کو اس کے تحت ہمیں امید ہے کہ آج ہمیں تمام وہ شہادتیں گوائیاں ایک سو ایکسٹ کی فرد مشیریں نامیں جو ہیں مل جائیں گے تاکہ جمعیرات کو اب تاریخ اس کیس کی لگی ہے کہ جمعیرات کو ہم اسیسٹ کر سکیں اور ہمارا موقف یہ ہے کہ اسی کلاس کے دنے چلان غلط ہے اس حوالے سے آپ کو میں پہلے بھی آگاہ کر چکا ہوں کہ ہم نے آئی جی پولیس کو لکھی ایک درخواست سترہ تاریخ کو جس کا جواب ہمیں ابھی تک نہیں آیا ہے کہ انویسٹیکیشن آفیسر اس کیس میں چینج کیا جائے اس کا روئیہ یہ جو میں نے آپ کو پولیس انویسٹیکیشن فائل کے والے سے بتایا ہمیں اندھیرے میں رکھنے کا ہم سے فائل دور رکھنے کا اور جس طریقے سے اس انویسٹیکیشن کنڈکٹ کی ہے وہ انکومپیٹنس شو کر رہی ہے وہ انپروفیشنلزم شو کر رہی ہے تو ری انویسٹیکیشن اس کیس میں اور ایک سپلیمنٹری چلان پیش کیا جائے اور ساتھ ساتھ آج جو ہے ہمیں اپڈیٹ مل جائے گا کہ ہم نے جو ارجنٹ اپکیشن فائل کی ہے موزوز سپریم کورٹ میں اس پہ کیا فیصلہ ہوا ہے اور اس کی سماعت اگلی بگ کب ہوگی دیکھئے ہمارا ایک موقف ہے کہ یہ چلان سی کلاس میں نہیں ہونا چاہیے پروسیکیشن کا ایک موقف ہے کہ سی کلاس میں ہونا چاہیے تو یقینی طور پر ہم دونوں ایک دوسرے کے اپسٹ آرگیمنٹس کر رہے ہیں اپسٹ آرگیمنٹس کے اندر وکلا کے بیچ میں اکثر تصادم نہ ہو اچھی بات ہے بحث ہو جائے خیر ہے عدالت میں بحث ہی ہوتی ہے تو اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ نے پلیس کے اوپر بڑا سوال اٹھایا ہے کہ پلیس نے ازرانے والا جو ہوتے ہیں ان کے رم ہوتی ہے اس کی وجہ سے وہ ناراض ہے آپ کا لیٹر بھی ہم نے دیکھا سب کچھ کا اب آپ نیاگر تفتیشی افسر ہو گیا وہ بھی تو سندھ پولیس سے ہی ہوگا تو آپ اس سے کیا ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ کرے گا دیکھئے یہ کوئی فیک انکاؤنٹر کیس تو ہے نہیں کہ پولیس اپنے ہی کرائم کو انویسٹیگیٹ نہیں کر سکتی سندھ پولیس کے اندر ہزاروں لاکھوں افسر ہیں ڈسپوزل پہ ہیں آئی جی سندھ پولیس کے میرے لیے دل میں بہت احترام ہے غلام نبی میمن صاحب کے لیے وہ بہت سالوں سے اس صوبے کی خدمت کر رہے ہیں یقینی طور پہ انہیں نے کئی موقعوں پہ اس ملک کے لیے ہماری حفاظت کے لیے اپنی جانوی خطرے میں ڈالی ہوگی اور یقینی طور پہ ایسے بہت سے ہونہار بہادور ہم بڑے بڑے دشتگرد بکڑ لیتے ہیں اس ملک کے اندر تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ہونہار افسر نہ ہوں اپ رائٹ افسر نہ ہوں جو پریشر برداشت کر سکیں اور جہاں پہ کرپشن ہوتی ہے سینئر بروکرسی میں وہاں جونئر آنس آفیسر ہمیشہ کرپشن کے پریشر برداشت کرتے ہیں تو ہم تو ابھی بھی ان سے ایک اچھی امید لاغے بیٹھے اور ہمیں یقین ہے کہ وہ ہمیں نالا نہیں کریں گے ہمیں مایوس نہیں کریں گے اور جس طرح دوران سمات جج صاحب نے کہا کہ چار فائلیں مننی چاہیے ہیں اور آپ نے ایک بھی نہیں بنائی اس سے آپ بہتر ہیں کہ آپ ڈی پی پی صاحب سے رابطہ کریں جو کہ ان کی پرفارمنس کے اوپر ان سے سوال ہونا چاہیے میں بیٹھ کے ان کی غیر حاضی میں بات کروں یا تو غیبت ہو جائے گی حضور اگر آپ کو لگ رہا تھا تو آپ گواہ ہیں اور آپ میڈیا میں موجود ہیں کہ اگر آپ کو لگ رہا تھا دیکھیں جب سی کلاس کے اندر پروسیکیوشن نے ایک سانس لیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی نظر میں ملزم کے خلاف کیس جھوٹا ہے تو وہ تو وہی سانس لیں گے بات وہ نہیں ہے کہ ان کا سانس کیا ہے بات یہ کہ ہمیں اپنا سانس آرگیو کرنے کے لیے اپنا موقف آرگیو کرنے کے لیے پولس انویسٹیکیشن فائل تو شیئر کی جائے ہم کوئی بیزی باڈی نہیں ہیں کوئی انجیو نہیں ہے کوئی فلائی دارہ نہیں ہے مدعی مقدمہ بچی مغوی کا باپ مغویہ کا باپ آپ کے سامنے کھڑا ہے اس کو اگر آپ نہیں بتائیں گے کہ کن شواہد کے اوپر آپ نے سی کلاس کیا ہے تو ہم کیسے کوسچن کر سکتے ہیں یا ہم چپ چپ ایڈمیٹ کرنے کے ہمارا دعویٰ جھوٹا تھا اور ہمارے پاس اور کوئی نہیں ہے اور آپ لوگ بتیرے کیسز کور کر چکے ہیں بہتحاشہ کیسز کور کر چکے ہیں یہ نورمل پریکٹس تھا ایسا ہے کہ کمبیننٹ کے پاس ایک فائل ہوتی ہے پروسیکیوشن کو اور کوٹ کو سس کرنے کے جمعرات کو انشاءاللہ ہمیں آج فائل مل جائے ہمیں متوقع ہے کہ فائل مل جائے گی آپ ساری رائے اور موپیننٹ مجھ سے لے لیں آپ کے سامنے ساری باتیں ہو رہی ہیں اور ماشاءاللہ آپ لوگ مستعدہ کیسز دیکھیں میں آپ نے کور کیے میں تو اس حوالے سے آپ جو اپنی ریپورٹنگ کریں گے تفسرہ کریں گے آپ کو دیکھا حال خود بیان کیجئے گا آپ میرا کندہ ہر چیز کے لئے استعمال نہ کریں ٹھیک ہے میں صرف یہی کہوں گا کہ موزز عدلیہ کے پر مجھے پورا بھروس ہے کہ وہ مجھے انصاف دے گی اس لئے ہم یہاں پہ بھی گڑے ہیں اور سپریم کورٹ میں بھی اس کا دروازہ بھی ہم نے اس لئے کٹ کٹ آیا ہے میں صرف یہی کہنا چاہ رہا تھا آج اس لئے ہم یہاں پہ ہیں مہدی بھائی کل آپ کی ایک بڑی دکھی غمزادہ سی جو ہے ویڈیو وائرل ہوئی میں نے جانا ہے ہم سب کا جو ہے دل بہت دکھا تو آپ تو اس تحقامت کا ایک پہاڑ ہیں اور ایک مثال ہیں تو کل ایسا کیا ہوا جو آپ ایک دم دل برداشتہ ہوگئے دیکھیں کل فادرز ڈی تھا اور میں انسان بھی ہوں وہ میرا پرسنل مومنٹس تھے یہاں پہ میں اپنی بیٹی کیلئے فائٹ کرنے آتا ہوں اور پورے پاکستان کی جو ایک ایشو چل رہا ہے میں اس کے لئے فائٹ کر رہا ہوں تو یہاں پہ آپ مجھے ویسی دیکھیں گے جی آپ کے سامنے ہے وہ تو آپ نے اندر دیکھا کہ کیا ہو رہا تھا کیا سمجھتے ہیں آپ کو پولیس سے امید ابھی بھی ہیں کہ اس طرح سے پولیس یہاں پہ آ کر پیش ہو رہی ہے ایسے لگ رہا ہے جیسے سامنے والی دھور کے جو ہے جو ہے وہ ساتھ ہو جی بلکل